موسیقی اسلام علیکم آداب آج پانچ جون ہے آئیے جانتے ہیں آج کی تاریخ باقیات ساتھی دیکھتے ہیں آج کی تاریخ سے جوڑی اہم شخصیات کی شورٹ پائر گرافی سال نائنٹین فورٹی ٹو یعنی انیس سو بھیانلیس میں پانچ جون کو کم سین غزر سنگر ماسٹر مدن کی موت ہو گئی تھی ماسٹر مدن ایک ایسے آرٹسٹ ہے جو انیس سو تیس کی دہائی میں ایک نوجوان سنگر کے طور پر مشہور ہوئے اور صرف پندرہ سال کی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ان کے اپنی زندگی میں صرف آٹھ ہی گانے ریکارڈ کیے گئے تھے جن میں یوں نہ رہ رہ کر ہمیں ترسائیے اور حیرت سے تک رہا ہوں نامی گانے کافی مشہور ہیں باقی چھے گانے بہت کم مل پاتے ہیں آٹھ سال کے عمر میں ہی مدن کو سنگیت سمرات یعنی موسیقی کا بادشاہ کے لقب سے نوازا گیا تھا نائنٹین فارٹی فور یعنی انیس سو چمالیس میں پانچ جون کے دن روم پر دوست افواج کا قبضہ ہوا تھا دوسری آرمی جانگ یعنی سیکنڈ ورل بار میں جرمنی اٹلی اور جاپان کی نازی تکڑی والے ممالک کی راجدھانیوں میں سے دوست ممالک کی افواج کے قبضے میں آنے والا روم پہلا شہر تھا روم کی شہریوں نے سڑکوں پر اتر کر دوست افواج کا پورے جوز سے استقبال کیا سڑکوں کے دونوں طرف کھڑے عام شہریوں نے فوجیوں کو پھول تحفے میں دیے اور ان کی حمایت میں نار لگائے سال انیس سو سنسٹ یعنی نائنٹین سکسٹی سیور میں پانچ جون کے دن اسرائیل نے مصر پر حملہ کرتے ہوئے اس کے قریب چار سو جنگی تیاروں یعنی فائٹر پلینز کو تباہ کر دیا تھا جنگ اسرائیل اور مصر کے بارڈر پر شروع ہوئی تھی لیکن جلد ہی یہ کئی اور عرب ملکوں تک پھیل گئے حملے کے فوراں بعد اسرائیل کی سرحد پر عرب ملکوں کی فوجوں کا جمع ہونا شروع ہو گیا مئن کے آقر میں مصر نے جارڈن کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا تھا جس کے تحت دونوں ملکوں نے مانا تھا کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوا تو دوسرا ملک اسے اپنے اوپر حملہ مانے گا اور مدد کرے گا مئن ستائیس کو مصر کے صدر عبدالناصر نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا اہم مقصد اسرائیل کی تباہی ہے اسرائیل کا مانا تھا کہ اگر اسے اپنے دشمنوں سے جنگ جیتنی ہے تو انہیں چونکانہ ہی واحد راستہ ہے بہرحال اسرائیل نے اس جنگ کو جیتا تھا سال 1968 یعنی 1968 میں 5 جون کو امریکہ کے لاؤس انجلس شہر میں مشہور امریکی رکن پارلیمنٹ رابرٹ کینیڈی پر جان لے وہ حملہ ہوا تھا رابرٹ کینیڈی امریکہ کے اگلے صدار تیوہدے کے لیے بہت مضبوط داغتار مانے جاتے تھے رابرٹ کینیڈی امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کے چھوٹے بھائی تھے کینیڈی کا خطر ایک فلسطینی نزاز شخص نے کیا تھا خاتل کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اور اسے روم عمر قید کی سزا سنائے گئی تھی لیکن خاتل کو سزا سنائے جانے کے بعد تک قتل کے پیچھے کچھ اور ہی لوگوں کے ہاتھ ہونے کی بات پر شک کیا جاتا رہا ہے سعودی عرب نے قطر سے پانچ جون سال دوہزار سترہ یعنی ٹو تھاؤزن سیونٹین کو سفارتی تعلقات منخطہ یعنی توڑ دیئے تھے سعودی حکام نے بتایا تھا کہ تعلقات توڑ لینے کا فیصلہ نیشنل سیکورٹی کے تحفظ کے لیے کیا گیا سعودی حکام نے تمام قطر شہریوں کو بھی ملک چھوڑنے کے لیے چودہ دنوں کی محلت دیتی تھی سعودی عرب کے بعد بحرین، مصر یعنی ایجیبٹ اور یو اے انہیں بھی قطر سے سفارتی تعلقات توڑ لیا تھے سعودی حکومت کا کہنا تھا کہ تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ دہشتگردی سے لاحق قطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے سعودی عرب نے قطر کے ساتھ ملحقہ سرحدیں بھی بند کر دی تھی جبکہ زمینی، فضائی اور سمندری رابطے بھی توڑ دیئے تھے سعودی حکام کی جانب سے جاری ایک بیان میں مسجید کہا گیا تھا کہ قطر نے قطعے کے امن و استحقام کو متاثر کرنے کے لیے مصر کی اقوان المسلمون، دائش اور القائدہ جیسے دہشتگرد اور فرقہ وارانہ گروپوں کی حمایت کی اور میڈیا کے ذریعے ان کے پیغامات اور اسکیمز کی تشہیر کی قطر نے اس اقدام کو بلا جواز اور بلا وجہ بھی قرار دیا تھا پانچ جون کو ہونے والی اور کون سے تاریخ واقعے کے بارے میں آپ مسجید چانتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہر کس بھی نہ بولے دیکھتے رہیے بی بی این چینل موسیقی